شباب آجو کو مجرد رکھو بڑا نیز بنائیا ہے آپ لوگ ضرور پرائیں کم لائے گا اسمیل ارحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل میں ہوں انیلا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید انیلا آج میں نکر آ چکی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زبردست چوکلیٹ کیک ریسپی جو کہ میں بالکل بھی نہیں بنانے والی آج بنائیں گے یہ تینوں میرا کام ہے ان کو گائیڈ کرنا باقی کا تمام کام انہیں خود کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہادی نیائے کر دیئے ہیں ایک بول میں تری ایک کچھ اس طرح سے ہم ایکس کو ڈریپ کریں گے آج کی ریسپی میں میں بہت ہی کم بولوں گی آپ لوگوں نے انجوائے کرنا ہے ان کی باتوں کو اور ان کی نیومنٹس کو ایکس تو بریک ہو چکے ہیں ابھی سائیڈ یہ ہو رہا ہے کہ ایکس کو بیٹ پول کرے گا تو یہاں پر دونوں نے ہی بہت محنت کے ساتھ بہت اچھی تھی کہ ساتھ ایکس کو بیٹ کرے ہیں اور آپ ہادی کو دیکھ سکتے ہیں کبھی ہادی ہو کبھی ہاشی دونوں ہی ضرورت محنت کر رہے ہیں اپنے چکل کے کے ریسپی کے لیے تو ابھی تک یہاں پر ہمارے بیٹ ہو چکے ہیں بہت کے 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 ساتھ تو ابھی اس میں ہاشیم ایڈ کر رہے ہیں ہاف کپ شوگر وائٹ شوگر یہاں پر ایڈ کی ہے براؤن شوگر ایڈ کریں گے بھی ہاف کپ ہی وائٹ شوگر اور ہاف کپ ہی براؤن شوگر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے دوبارہ سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میکسی سیوٹ جی ہے وہ ہیدر میں سنبھال لی ہے تو ہیدر بھی اس کو بھوڑے چھتری کے کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ابھی ہادی نے یہاں پر ایڈ کیا ہے ہے آل پرپس فلاور 4 ٹیبل سپون کوکو پاورڈر اور ون ٹی سپون ایڈ کی ہے یہاں پر بیکنگ پاورڈر ساتھ ہی ہادی نے ایڈ کر دی ہیں ایڈس والی مکسچر میں ونیلہ ایسنز من ٹی سپون لیسنگز ہم ایڈ کریں گے تو اس کو بھی اچھی طرح سے ہم چھان لیں گے لیکن ہادی اور ہاشے مجھے بالکل بھی کچھ بھی ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہے تھے ان کا دل سارے کا سارا تام وہی کریں ہائیدر کو ایک سپرم بکوت ہی وہ غور کے ساتھ تمام چیزوں کو وہ اپزرف کر رہا ہے تو یہاں پر ہادی نے جو ہے وہ اچھی طریقے کے ساتھ چھان لیا ہے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے آجر آئل اٹھ کر دیں گے ہاشم غلطی سے اس میں اٹھ کرنے لگا تھا لیکن آئل اٹھ کرنا ہے ون کپ ایگز والے میکسٹر اور اس کو اچھی طرح سے ہم میکس کر لیں گے ہادی اٹھ کر رہا ہے چوکلیٹ چیپ جو میدے والے میکسٹر تھا اس میں چوکلیٹ چیپ آپ لوگ اپنی میدی سے اٹھ کر سکتے ہیں ہاف کپ یا پھر ون کپ بھی اٹھ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں بہت ہی زبردرست ہاشم نے دیت کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ خلفي سا ہو گیا ہے ایکس کا میکسٹر اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے ایکس کا میکسٹر آپ کو بھی ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور ایگس والے میکسٹر میں ایڈ کر دیں گے اس سارے مٹی پر ابھی ہم نے کارٹن فول والے میکسٹر کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اور اس ریسپی کی تب سے زبردست بات یہ ہے کہ اس کو ہم کسی بھی اون کسی بھی پتیلے میں بیک نہیں کریں گے آج ہم اس کو بیک کریں گے پریشر کیکر میں تو یہاں پر میں نے ایک سانچا لے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے گریز کر لیا ہے اس کے نیچے میں نے جو بٹر پیپر ہے وہ لگا دیا ہے چھترکی کے ساتھ اور اس کو آئل لگا دیا ہے برش کے مدد سے اور تمام میکسٹر جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے رونالڈا نے بھی براؤنیز بنائی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام میکسٹر میں اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم نے براؤنیز بنائی ہے آپ لوگ ضرور پرائی کرنا اگر اچھی لگئے تو ضرور سبسکرائب کرنا او لائک کرنا شیئر کرنا ابھی ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے چوکر چیپ چھنکو میں نے میدے میں کوچ کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور کچھ بادام میں نے کٹ کر کے وہ ایڈ کر دیں گے ابھی سب سے مین چیز یہ آتی ہے آپ لوگ کو سمجھانے کی کہ ہم اس کو پریشر کوکر میں کس رہاں سے بے کریں گے تو یہ پریشر کوکر کا جو کیپ ہے اس کے اوپر یہ جو ویٹ لگا ہوتا ہے یہ ہم نے ریموو کر دینا ہے سب سے مین چیز اس کی یہی ہے اس کے بعد ہم پریشر کوکر میں ایک بول رکھ دیں گے ڈائریکٹ ہیٹ کیک پر نہ پڑے اس سے یہ ہوگا کہ کیک بہت جلدی نہ جائے جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کو رکھ دوں گی پریشر کوکر کے اندر پریشر کوکر کے اندر اپنا کیک رکھنے سے پہلے کوکر کو ہم پانچ سے دیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر تھوڑا سا گرم کر لیں گے یہاں پر میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ پریشر کوکر کے جو کور کا ویٹ ہے وہ ہم نے نہیں رکھنا اس کو ہم نے ریموو کر دینا ہے اگر آپ لوگ کے ایک ہیں یا دو ہیں تو آپ نے ان کو ریموو کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ٹائٹ بند کر دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے اس کو ٹائٹ منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارا چوکریٹ کیک جو ہے وہ ریلی ہے بہت ہی زبردست یہ تیار ہوا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو کسی بھی اوون کی کیک بنانے کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے یہ بہت ہی چی طریقے کے ساتھ کوک تھا اس کو بہت ہی کیر کے ساتھ ہم نکال لیں گے کیونکہ یہ پریشر کوکر بہت ہی زیادہ گرم ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پریشر کوکر بلکل بھی گندہ یا پھر یالو کلر اس کا نہیں ہوا بہت ہی ساف سترا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چوکلٹ کیک یا پھر براؤنیز ہماری پیار ہیں بہت ہی مزے کی بہت زبردست تیار ہوئی تھی تو یہاں پر بچوں سے تو بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا تھا یہ بہت ہی زیادہ گرم تھا تو ان کو ہم ابھی کٹ کریں گے لیکی پھر ڈ trouکھیں گے تو چیدم Wy ڈ ڈç ڈ ڈ ڈ ڈ اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولے بچوں کی افرٹ کو ضرور اپریشیٹ کریجئے گا یہاں پر میں آپ لوگوں کو کیک کی اندر سے لپ دکھا دیتی ہوں بہت ہی چیدرکے کے ساتھ کیک جو ہے اندر سے بھی بیک ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسا نہیں لگ رہا کہ اس کو پریشر کوکر میں ہم نے بیک کیا ہے اوکے اللہ حافظ و میں رکھیں آپ ملتے ہیں انشاءاللکسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ